بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حدی حسین سے لیا گیا مواد آپ کے ذوکہ سماعت کی حضر کرتی ہیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت تعرف و تاریخ ہے اس انقلاب کی جس سے انسانیت پستیوں اور ناہمواریوں کے اس زبلت ہو کر بنگیز جہنم سے نکل کر جس میں اسے ملوکیت کی دراز دستیوں پشوائیت کی ابلی سانہ کاریوں اور مفاد پرست گروہوں کی صفاکانہ خون آشامیوں نے دھکیل رکھا تھا گلندیوں اور ہمواریوں کی اس روح پرور نشات انگیز جنت میں جا پہنچی جس میں ہر نفس کے مضمر جوہروں کی بالدگی اور سمرواری کے اسباب اور مواقع بلا روک روک موجود تھے اس شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں زمین کے معاشی و تمدنی نظام میں استوار ہوں اور اس کی شاخیں آسمانی جنت کی فضاؤں میں مصررتوں کے چھولے جھول رہی ہوں قرآن ایک حقیقت ثابتہ اور ایک یقینی صحیفہ ہے جس کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن توسط سے امت کو ملا تھا اس میں نہ کسی ریب و تشکیق کی گنجائش ہے نہ تغیر و تبدل کا امکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ اور حیات نیرہ میں کوئی راز مصطور نہیں بلکہ یہ ایک جگمگاتے ہوئے چراغ کی واشنی ہے جو ایک طرف خود چراغ کے ہر پہلو ہو دیدھائے بینہ کے سامنے بھی نقاب کر دیتی ہے اور دوسری طرف ہر شیعہ کا اصل مقام بھی متین کر دیتی ہے قرآن کا مقصود انسانیت سازی ہے اس کا مشہود پیکر ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی شرف و منزلت کی فیروز مندیاں اس کے حصے میں نہیں آسکتی وہ قوم جسے آنے والے عظیم انقلاب کا اولین خمیر بننا تھا میں انقلاب اس طرح رونما ہوا اس طرح یہ ریت کے ذرے بجلیوں کے شرارے بنے اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح باطل کے ہر پردے کو جلا کر حقیقتوں کو بینہ کاب کر دیا اور یہ کس کی تعلیمہ تربیت کا تصدق ہوا وہ جو ایک تابانی سہر کا درخشندہ باب تھے جس وقت شجر زندگی کی ہر شاخ سے نمی خوشک ہو چکی تھی عظیب و تمدن کے پھول مرجھا چکے تھے مذہب و اخلاق کی قسمیں اجڑ چکی تھی اور اس وحشت کے علم میں نامراد انسان کو کہیں زندگی کا نشان نہیں ملتا تھا چاروں طرف سے نامید ہو کر اس کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوتے چنانچہ اس کے لیے رب زلمنن کا صحابے کرم زندہ امیدوں وطہ بندہ عرضوں کی ہزار جنتیں اپنے آغوش میں لیے ربی الاول کے مقدس مہینے میں فارس کی چھوٹیوں پر چھوم کر آیا اور بلد علامین کی مبارک واتیوں میں کھل کر برسا جس سے انسانیت کی موچھائی ہوئی کھیتیاں لہ لہا اٹھ فضائے عالم مسرطوں کے نعموں سے گونڈ اٹھ انسان کو نئی زندگی عطا ہوئی آسمان نے کشبخت زمین کی بارگاہ آلیا میں جھک کر حدیعہ تبریق و تہنیت پیش کیا کہ تیرے خوش نصیب ذروں کو اس ذاتِ اتھر و آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابوسی کی سعادت نصیب ہو گئی جو عالم موجودات کے سلسلہ ارتکا کی آخری کڑی جن سے شرف و مجد انسانیت کی تکمیل ہو گئی جو علم و بصیرت کے اس عالی افق کا جلوہ بار ہیں جہاں رونظر اکل و عشق دین اور دنیا غسین کی طرح آپس میں ملتے ہیں دنیا سے تاغوتی قوتوں کے تخت اُلٹ گئے سنم قدوں کے بت پاش پاش ہو گئے کہ آج مسالک ابراہیمی علیہ السلام کی تکمیل کا دن آگیا اس آفتاب عالم تاب کا طلوع ہوا جس کے بھیجنے والے نے خود انہیں جگمگاتا چراغ کہ کر پکارا انسانیت کش نسلی دیگرافیائی وطنی اور غیر فطری محار سب ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے یہ آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین بن کر آئے اور اپنے ساتھ نظام عدل و غریت لائے صداقت جہاں کہیں بھی تھی اسی کتاب مبین کا کوئی نہ کوئی بر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو ملی روشنی جس مقام پر بھی تھی وہ اسی کندیل آسمانی کی کوئی نہ کوئی کرن تھی جو قلب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتاری گئی حضرت عبد المطلق اپنے قبیلہ کے نام بر سردھار تھے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وحب بن عبد مناف کی صحبزادی حضرت آمنہ سے کی جو قریش کے گھرانے میں ممتاز تھی اسی مکرم و ممتاز گھرانے میں موسم بہار میں تو شمبہ کے روز نو ربیول اول مطابق 20 اپریل سن 561 و وقت صبح اس نیر عالم تاب کا طلوع ہوا دادا نے اپنے مرہوم لخت جگر کی یادگار کو اپنے گود میں لیا اور خانہ کبہ میں جا کر دعا مانگی بچے کا نام محمد رکھا اور اہل قبیلہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائی شتائیف کا شائعہ کر آگا ہے والدہ نے نام احمد رکھا قریب چھے برس کی عمر تھی کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ذمہ آپ کے دادا نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشوں پر ورش اس ماحول میں ہوئی جہاں شرق اور بد پرستی عام تھی کعبہ ایک بد قدہ تھا اور آپ کا خاندان اس بد قدہ کا قلید بردار اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مراسم شرق سے اجتناب کرتا معاشرہ عرب کی تمام معجوب باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نصیرت کو علودہ نہ کر سکیں عربوں کی صفاقی اور خون آشامی کی داستانیں مشہور تھیں لیکن امن و سلامتی کے اس شہزادے کے دامن کو خون ناحق کے ایک قطرہ نے بھی داگدار نہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبور سے قریش کی خون آشام تلواریں پھر سے زیرے نیام ہو جاتے جس کی ایک مثال وہ وقت تعمیر کعبہ حجر اسود کو نصف کرنے کا باقیہ ہے قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنہ روشت کو پہنچے وہ تجارت کو ہی اپنایا کچھ ہی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ اور دیانتداری کی شہرت ہر طرف پھیل گئے ہر شخص چاہتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کر لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستباری اور دیانتداری سے تمام امور سا انجام دیتے تھے اسی پاکیزگی اخلاق حسن معاملہ راستبازی اور دیانتداری کی بنا پر قوم نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دیا قریش کی نہایت میں متاز خاطرون حضرت خطیدہ تلقبرا رضی اللہ عنہ جو اپنے شرافت اور پاکیزگی اخلاق کے بنا پر حیام جاہلیت میں تاہرہ کے نام سبکاری جاتی تھی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغامیں نکاح بھی جا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرافت اور نجابت کے پیش نظر اس پیغامیں رفاقت کو قبول فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ رسالت کے بعد عرب کے ہر گوشے سے مخالفت کا حجم امر آیا تھا لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کا ثبوت طلب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں کہیں باہر سے نہیں آیا تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں یا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں ایک جھوٹا انسان ہوں یا سچا یا تم ذرا بھی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا چالیسوں سال تھا رمضان کا مہینہ تھا اور رات کا وقت تھا جب لیلت المبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی دنیا کو ایک آئین اتا ہوا جس میں تکمیل انسانیت کی تمام راہیں واضح طور پر سامنے آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا ذکر سب سے پہلے اپنے بیوی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر فوراً امان لے آئیں پھر آپ کے ازاد کردہ علام حضرت زید رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابن طالب فوراً نگاہ عقیدت چھکا کر امان لے آئیں گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور حضرات اس جماعت حق میں شامل ہوئے کس قدر سرئیہ بخت اور فرخندہ اختر تھے یہ حضرات جنہیں قدوسیوں کی اس جماعت میں شرکت کی اولیت بلکہ اس جماعت کے منبع و اساس ہونے کا شرف حاصل ہوا جس نے دنیا انسانیت میں عظیم انقلاب پیدا کرنا تھا وہی ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کا عظیم فریضہ آئیت ہو گیا چنانچہ ندائے خداوندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا اے چادر میلی پٹنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے خبردار کیجئے اور اپنے پروردگار بڑائی بیان کیجئے ذمہ داریوں کی سنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور صفحہ کی پہاڑی پہ چڑھ کر کھل عام دعوت نبوت اور دعوت انقلاب کی ابتداء کی لوگوں نے اس دعوت کو سنا اور مذہب کا خیز ہنسی سے استقبال کر کے واپس چلے گئے اس کے بعد یہ سلسلہ دعوت اور تبلیغ ایک نظام کی شکل میں آگے بڑھنا شروع ہوا جس کی ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے کی اور پھر مکہ مکرمہ اور حرم کعبہ سے ہوتی ہوئی چاروں اطراف میں پھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ اہل کتاب جہود و نصارہ نے بھی مخالفت کی جو کہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ ان کے پاس آنے والے نبی کی بشارت اور ان کی تمام علامات موجود تھیں وہ دانستہ سچائی کو چھپاتے تھے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان پر ہر طرح سے ظلمہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے آپ نے ان کو حبش کی طرف حجرت کرنے کی ادایت کی لہٰذا مہرجب پانچ نبوی میں یارہ مرد اور چار خواتین میں حجرت اس پہلی حجرت کا مقصد مظلومین کی حفاظت کا تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ رغام اسلام کو عرب کی چار دیواری سے باہر پہنچانا بھی تھا حبش کے بادشاہ نجاشی نے ان کو پنہا دی لیکن قریش کے جذبہ انتقام نے انہیں چین سے بیٹھے نہ دیا اور پھر اپنے صفیر عمر بن الاس کو نجاشی کے دربار میں بھیجا جس نے بتایا کہ جو لوگ جہاں آئے ہیں انہوں نے نیا فتنہ پھیلایا ہوا ہے نجاشی کے سوال پر حضرت جعفر طیعہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور صورت مریم کی تلاوت شروع کر دی نجاشی پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اس نے سار اٹھایا اور کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی شما کی کرنے ہیں پھر اہل قریش سے کہا کہ جاؤ میں ان مظلومین کو واپس نہیں کروں گا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی کئی مظالم کا نشانہ بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے نماز پڑھتے ہوئے ہنسی اڑاتے سجدہ میں جاتے تو نجاست کا دھیر اوپر ڈال دیتے دعوت اسلام دیتے تو ابو لحب برابر چلاتا یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے حضرت ابو طالب کے پاس جا پہنچے اور دھمکی دی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لاکر رکھتے تب بھی میں اپنے فریضہ کے انجام دہی سے باز نہ آؤں گا یا تو اللہ میرے اس مشن کو کامیاب کرے گا اور یا میں اس پر قربان ہو جاؤں گا جب قریش ناکام ہو گئے تو انہوں نے سن سات نبوی میں بنی حاشم کا مکمل مقاطعہ اور محاصرہ کر دیا جو کہ تین برس تک جاری رہا سن تس نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کچھ ہی دن بعد حضرت قدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی مفاد پائی جس سے قریش کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے ازارسانی و تکلیف دہی میں شدت اختیار کر لی اہل مکہ سے نا امید ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے رعوسہ کو دعوت اسلام دی جنہوں نے نہایت حکارت سے گفتگو کی اور واپسی پر عباش لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانہ شروع کر دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے لہو سے بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اوپر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وہی نازل کی گئی اس کی گرز و غیت قیام دین تھی یعنی اس نظام دین کا قیام جس میں انسانیت اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے وہ عرب جو خود پسندی دعوی افضلیت اور کعبہ کے قلید بردار تھے سینکڑوں غلاموں اور کنیزوں کے مالک تھے کس طرح اس بات کو آسانی سے قبول کر لیتے کہ سب انسان برابر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید مخالفت کے باوجود نہایت دلکش انداز اور دلعویز اسلوب سے اسلام کی دعوت تبلیغ کی اور لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو غلط رویش زندگی کے انجام و اواقب سے آگا کیا ساتھ یہ بھی بتایا کہ صحیح اسلوب حیات انہیں کامیابی و کامرانی کی جنت کی طرف لے جائے گی ذمہ داری اور مہم پیش نظر کا یہی احساس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر جد و جہد میں مصروف عمل رہتے اور رات کی تنہائیوں میں غورہ فکر اور سوچ بچار سے اپنی مہم کی کامیابی کی تدبیر کرتے اور یہ دیکھتے کہ قوانین خداوندی کے تقاضے کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ اس قدر جذب و انہماک سے کرتے کہ آرام کا خیال بھی نہ رہا تھا اس لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس طرف مبزول کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صحیح و جد و جہد بے گرز و بے لوس تھے جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسانیت کسی طرح صحیح رستے پر لگ جائے تاکہ زندگی اپنے مقصد کو پا لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مقالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی مجروف شدہ انسانیت کا علاج ہو جائے مگر ان کی زد دواق اور زہر بنا کر دکھاتی تھی اس لئے وہ اس کے قریب نہیں آتے تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کرتا تھا سلسلہ جنگ و قتال کی حقیقت بھی یہ تھی کہ یہ انتقاما جنگ نہیں تھی بلکہ ایک طبیب کی منصفانہ قتا و بریت تھی جو اس علاج میں ضروری ہو گئی تھی انسانی افراد بھی جست انسانیت کے مختلف آزا کی طرح ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جراہی مشفقانہ حکمت تھی نہ کہ انتقامی جلالیت علاج زندوں کا ہو سکتا ہے نہ کہ مردوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے انتہائی محنت طلب فریضہ اپنی جماعت کی تشکیل و تربیت تھا نظام زندگی کے لئے جماعت کا وجود بہت ضروری تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جد و جہد در حقیقت اس جماعت کی تشکیل و تعمیر کے لئے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تبلیغ کے لئے آواز بلند کرتے تو لوگ اس مرکز حق و صداقت کے گیر پروانہ وار جمع ہو جاتے اور پیغام حیات میں حقیقت کی جھلت دیکھ کر اس میں شامل ہو جاتے فریضہ رسالت میں تعلیم کا تعلق انسانی ذہن سے اور تذکیہ کا تعلق قلب انسانی سے ہے یعنی کسی شئے کی حقیقت کوئی اس انداز سے واضح کر دینا کہ دوسرے کو سمجھا جائے تعلیم ہے جبکہ قلبی تبدیلی تذکیہ ہے اسی تذکیہ نفس اور قلب و نگاہ کی تبدیلی کا نتیجہ تھا کہ ایک اونٹ چرانے والی قوم چند دنوں میں ایک نئی تہذیب کی مالک نہیں بنی بلکہ اس نے پوری دنیا میں تہذیب و تمدن کے پیمانے بدل دئیے شروع میں اس جماعت کی اکثریت غریبوں اور ناداروں پر مشتمل تھی لیکن پھر رفتہ رفتہ اوپر کا طبقہ بھی اس جماعت سے متاثر ہونے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمضہ رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جماعت میں شامل ہوئے دائیان اسلام کی یہ مختصر سی جماعت اجتماعات سے فائدہ اٹھاتی اور خطرات کی پر وانہ کرتے ہوئے دعوت انقلاب کی نشل و اشات میں منہمک نظرات اس طرح نیر اسلام کی تاب اندہ شوائیں مکہ سے باہر پھیلیں اور مختلف قبائل نے لبیک کہا لیکن اس شجر مقدس کی باریابی کے لیے جو زمین سب سے زیادہ سازگار نکلی وہ ارضِ جسرب تھی جو بعد میں مدینہ تنبی کے ممتاز لقب سے مشہور ہوا اور پھر مختصر ہو کر مدینہ کے نام سے عام ہو اس طرح یہ سلسلہ رشت و ادایت بتدریج آگے بڑھتا چلا گیا اور نہایت خاموشی سے فضائے عالم کو موتر کرتا چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیرہ برس کی مدت میں حدوسیوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو گنتی میں کچھ زیادہ نہ تھی لیکن اس نے دنیا میں وہ انقلاب پیدا کر دیا جسے آسمان کی آنکھوں نے ایک ہی بار دیکھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے تو انسار کی آنکھیں پر شرح بن گئے تمام شہر اللہ حق بر کے ناروں سے گونج ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بستی اکوبہ پہنچے ان کی مذبانی قبول کی اور مسجد اکوبہ کی تعمیر کا کام ہوا چودہ دن بعد شہر کی طرف روانہ ہوئے سارا شہر جوش مسرط اور فردہ کی عدت سے معمور گہوارہ حسن و بہار بن رہا تھا چھوٹی بچیاں جوش مسرط میں دفع بجاتی اور استقبال کی انغمہ گاتی تھی خلوس و محبت کے ان روف پرور نظاروں میں یہ کاروان حسن و خوبی یسرت کی بستی میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذبانی کا شر فاصل ہوا آج جہاں مسجد نبوی ہے جو ابتدان بلکل سادہ سی کچھی انٹوں کی دیواروں خجور کے پتوں کی چھت اور کچھے فرش پر مشتمل تھی مگر اس کچھی مارت کے اندر تربیت پانے والوں کے قلب و دماغ اس قدر پتا کہ دنیا کی آہنی قوتیں ان سے ٹکرائیں اور پاش پاش ہو گئے مسجد سے متصل سکونتی حجرے بنوائے گئے لوگوں کو بلوانے کے لیے ازان تجویز ہوئی اور فی الحقیقت اس اسلامی قومیت کی بنیاد رکھی گئی جو نسل اور وطن کے غیر فطری حدود سے بینیاز تھی انسار کا معلومتہ ہی مہاجرین کے نقلستان تھے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی تقسیم کی بجائے مختلف مہاجرین کو مختلف انسار کا بھائی بنا دیا یہی سلسلہ مواخات و موالات تھا کعبہ کی امارت انسانیت کا مرکز اور دنیا میں امن و سلامتی کا زامن قرار پائیں یعنی اس مقام کو عالم انسانیت کی اجتماعیت کا مرکز اور امن کا مقام قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت انقلاب کا مقصد یہ بھی تھا کہ کعبہ کو پھر سے وہی مقام حاصل ہو جائے جو اس کی تعمیر کا منتحہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت قراش مکہ پر بہت گرام گری تھی اس سے ان کے تمام ازائم پھاک میں مل گئے تھے لیکن عرب کا جوش انتقام ایسا نہ تھا کہ یوں ہی تھنڈا پڑ جاتا جس کی وجہ سے وہ وقتاں فوقتاں مسلمانوں سے جنگیں کرتے رہیں ان میں غزوہ بدر دو ہجری غزوہ اہود تین ہجری غزوہ احضاب پانچ ہجری طلاح ادیبیہ چھے ہجری غزوہ خیبر سات ہجری غزوہ موتہ آٹھ ہجری پتہ مکہ آٹھ ہجری غزوہ حنین آٹھ ہجری اور غزوہ طبوح نو ہجری وغیرہ شامل ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد نے زندگی ساری کی ساری لڑائیوں میں ہی گزری بے شک حق و باطل اس مرحلہ میں غزوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کا بہت سا وقت صرف ہو گیا لیکن دیگر امور متعلقہ مناسب رسالت و عمارت اپنی اپنی جگہ ہو رہے تھے دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری تھا وفود کی آمد بھی جاری تھی جس سے دن اسلام کی کرنے دور دراز پھیلتی چلی گئی مسلمانوں کی تعلیم و تدریس اور تمام اجتماعی ملکہ مرکز ان کی مساجد تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت امامت جا مرکز ملت کی تھی یہی مرکز قوانین خداوندی کو نافذ کرتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت احسن انداز سے حکومت خداوندی کو نافذ کی تنگ دستی کی زندگی گزاری کیونکہ حجرت مدینہ کے بعد اکثریت غریبوں کی تھی جس کی کفالت مملکت کے ذمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو امام ضرورت مندوں مہتاجوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صیدنا کے ساتھ بڑی نرمی اور دلجوئی کے ساتھ پیش آتے اور کبھی گوارا نہ کرتے تھے کہ کوئی آپ کے ذاتی خدمتگار کو بھی جھڑے آپ کو بچوں سے بہت پیار تھا اکثر راستہ چلتے ہوئے انہیں روک لیتے اور ان کی گالوں کو پیار سے تھپک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ فرماتے میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کو جاتے ہر جنازے میں شریک ہوتے غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے اپنا لباس اپنے ہاتھوں سے رفو کرتے اپنی بکیاں خود دوتے اور اپنے تمام کام خود کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ سب سے زیادہ سخی آپ کا سینہ سب سے زیادہ پرہمت اور آپ کے زبان سب سے زیادہ راست گو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال مدینہ میں گزرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنے آخری اجام نمائن سکون خاطر اور اتمنانے کا لب سے گزارے جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصال سے تین دن قبل نماز کی امامت کرتے رہے علالت کے دوران قیام کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان منتخب کیا جو مسجد سے متصل تھا آخری مرتبہ مسجد تشریف لے گئے حمد و سنائے الہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد تشریف نہ لے جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقاحت صورت سے بڑھتی چلی گئی دو شمبے کو دوپہر کے وقت بارہ ربیو لول گیارہ ہجری کو جو خضوص سے زیر لب دعا مانگنے کے عالم میں اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح عالم قدس میں رفیق العالی من الجنہ کے پاس پہنچ گئی یوں رخصت ہوئی ایک ایسی زندگی جو شروع سے آخر تک خدا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لئے وقف تھی خدا جلیل نے اپنے بندوں سے جو کہنا تھا آخری مرتبہ کہہ دیا شرف انسانیت کی تکمیل کے لئے جو قوانین دیے جانے تھے وہ اپنی انتہائی شکل میں دے دیے گئے اس کے بعد انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کسی دوسری مشہل راہ کی ضرورت نہ رہی اب انسانیت کے بلند مقام تک پہنچنے کے لئے وہی ایک سرات مستقیم ہے جس پر اس ذاتِ اقدس و آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش جگمگا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسبعہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین موسیقی